موسیقی 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 شہری مہگائی کی شکایت تو کرتے ہیں مگر قربانی کے جوش و جذبے کے باعث اسے زیادہ خاطر میں نہیں لاتے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمردراز روز نیوز پاک پتن ٹیکسلا میں اتے قربان کے نسدیک آتے ہی کثیر تعداد میں شہری سنت ابراہیمی کی ادائی کی کے لیے قربانی کے جانوار خرید رہے ہیں مگر پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے جانواروں کی قیمتیں آسمانوں سے پاتے کر رہی ہیں ٹیکسلا کی مویشی منڈی کا عیوال کامراد اشرف کی اس ریپورٹ میں ٹیکسلا میں اتے قربان کے نزدیک آتے ہی شہری سنت ابراہیمی کی ادائی کی لیے قربانی کے جانوار خرید رہے ہیں بگر شہری مہنگائی کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں انتظامیہ کی جانوار سے وہ خریداروں کے لیے تمام طرح سہولیات فراہم کی گئیں مویشی منڈی مویشیہ میں تمام انتظامات مکمل ہیں شیٹس بھی ہیں اور ٹینٹ بھی لگے ہوئے ہیں جانواروں کے لیے پانی کا وسیع انتظام ہیں عام انسانوں کے لیے تھنڈے پانی کا بندبست کیا ہے مقامی پولیس اور سکورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں اور لائف ساکھ کا بھی ادھر عملہ بیٹھا ہے جو جانواروں کی دیکھ وال اور سپری وغیرہ کر رہے ہیں مویشی منڈی میں جانواروں کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جان خریدار پریشان دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر بپاری ادرات بھی پریشان ہیں کہ سارا سال میند کر کے جانوار تیار کرتے ہیں لیکن ہمیں ہماری قیمت پوری نہیں ملتی قیمت کٹ لگنی گئی ہے وہ سے صاحب نہ پیسو نہیں لگ رہے سال منڈی کا ریٹ اور صاحب سے تھا تو اس بار جو ہے وہ گاہ کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اتنا مہنگی جو ہے وہ مال خرید سکے پریشان دکھائی داروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی زیادہ انہیں کی وجہ سے جانواروں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں لیکن سنت ابراہیمی کی ادایگی قوت خرید سے باہر آئے پچھلے سالوں کی نسبت منڈی میں مہنگائی ہے اور قوت خرید سے جانوار جو ہیں وہ بائے رو چکے ہیں ڈرہ ترہی لاکھ چار لاکھ رپے منگنے میں تھے جانوار چھوٹے ہیں اور ریٹ بڑے گلے رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ایسی پریسی بنائی جائے کہ ہائی شہری سنت ابراہیمی کی ادایگی کر سکے کیمرہ ٹیم کی ساتھ کمرانہ شخص فرمان روز نیوز ٹیکس طلا ہیٹے قرپان کل ہوگی خانہ وال میں قرپانی کے جانوار خریدنے کا فائنل راؤن کچھ شہریوں نے بکرے خریدنے کے بعد چھوڑیاں اور ٹوکے خریدنے اور تیز کروانے کے لیے لوہاروں کی دکانوں پر پہنچ گئے ہیں توصیلات خانہ وال سے مصر حسین شاہد کی اس ریپورٹ میں جو جو عیدہ قربان کا وقت قریب آ رہا ہے تو شہریوں نے اپنے پسند کے جانواروں بکرہ دمبہ اور خوبصورت بیل خرید لی ہیں اور بناو سنگار کر کے اپنی خواہشات کے پورے ہونے کے اظہار بھی کر لیا ہے اب ضرورت ہے اپنے من پسند جانواروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اظہاروں کی ضرورت ہے شہری شہر میں لگے ہوئے چھوڑی بگدے کے سٹالوں پر خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہیں پر بیشتر شہری پرانے چھوڑی بگدے اور ٹوکوں کو دھار لگوا رہے ہیں دھار لگوا رہے ہیں پرانے پرانے چھوڑیوں کے مجھے یہاں پر لے چھوڑیاں پسند آئی ان کی چھوڑیاں بھی لے رہے ہیں تو پرانے چھوڑی بھی دھار بھی لگوا رہے ہیں یہ ان سے بات چیت ہو رہی ہیں یہ چھے سو روپے کا ٹوکا پانچ سو روپے کا ہزار روپے کا ٹوکا چھے سو روپے بھی چھوڑی اتنے ریٹ مت آ رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اپنے من پسند لادلے جانوبروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آگیا ہے لیکن اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہو جانوبروں کو تکلیف نہ ہو تو ایسی چھوڑییں دیکھ رہے ہیں یہ جی چاند نظر آتے ہی ہم یہ اسٹال اپنا لگا لیتے ہیں اس میں یہ نئی چھوڑییں پرانے بھی دھار لگنے آتی ہیں لیکن سب سے زیادہ رکوائرمنٹ لوگوں بھی ہوتی ہے کہ ہاتھ رکھنے والی چھوڑی نہیں ہو اور باقی تو پرانے کام دے جاتی ہیں اس کو وہ دیل درانے ہیں باقی بگدے بغیرہ ہیں یہ بھی ہے توکے شوکے یہ سب چلتے ہیں بس یہ دس پہنے دن چند دن ہمارے ہوتے ہیں کام کرنے کے کہنا ہے کہ قربان کا فریضہ ادا کرنا اور اس کی ادائیگی لازمی کرنی ہے ہم نے ہر طرح کی تیاری مکمل کر لیا چھوڑی اور بگدے انتائی ضروری ہوزار ہے اور ان کا ہونا لازمی ہے کیمرمنٹین کے ساتھ مذر حسین چاہے جی فروز نیوز خانے وال عید قربان کی آمد پر ترسیوں کے پاس رشن میں خیر معمولی اصافہ ہو گیا مزفر آباد اور گردو نواہ میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی بھی چارک ہے جس کی وجہ سے ترسیوں کی مشکلات میں بھی اصافہ ہو گیا تفصیلات مرزا شہساد کی اس ریپورٹ میں عید کو ایک دن رہ چکا ہے لیکن دارالحکومت مزفر آباد اور اس کے گردو نواہ میں بجلی کی غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ کے پاس جہاں عوام گھروں میں پریشان ہیں وہاں دوسری جانب درزی اضرات بھی مشکلات سے دوچار ہیں کام کا بہت زیادہ ہونے کے پاس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے پاس وقت پر کام نہ دینے کے پاس درزی اور جو کپڑے سلانے والے افراد ہیں ان کو مشکلات سے دوچار ہیں تو آئیے کسٹمرز اور درزیوں سے بات کریں گے کہ بجلی کی غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ کے پاس ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوٹ تقریباً آئی سے دس دن پہلے سوٹ دیا تھا تو اب ہم آخری دن آج ہم آئے ہیں تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوٹ سلای نہیں ہوا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سوٹ نی سلای ہوسکا تو ابھی بھی سوٹ کا مشکل ہے اب کل عید بھی ہے تو لائٹ نہ ہونے کے بgeoisے پوری پوری رات لائٹ نہیں ہوتی اب ان کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتے لائٹ ہو گی تو وہ کام کر رہے ہیں ایدر بجلی کا بہت اشو ہے جو آئیружہ کبھی چھوڑ چھول جاتی ہے کپڑے لیٹ ہو گئے ہیں میرے بیوی کپڑے لیٹ ہو گئے ہیں یہی مسئلہ ہے ہار بندے کے ساتھ مشکلات بار رہی ہیں لوگوں کے ساتھ گرمی ہے جسرا بیجی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانی ہے بہت زیادہ ہے یہی مسائل ہمارے لیے ہیں ان بھائیوں کے لیے بھی ہیں جو لائٹ کے اشعور تو وہ ہے یہ ہے کہ ایک گھنٹہ لائٹ آتی اور چار گھنٹہ لائٹ ہوتی ہیں برکل وہاں زاکھی دینا کام کا بہت زیادہ ہے گاگ جو آ رہے ہیں ہم کے ساتھ گڑائی تک بات پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمارے گزارش ہے کہ لائٹ کو تھوڑا سا اس کا ٹائم بلا دی جائے تو ہمارے دیو بھی ایزی ہو جائے گا کام جلدی ختم ہو جائے بجلی کی غیرہ لانی ہے لوڈ شیڈنگ کے بعد درزیوں کا کہنا ہے کہ وہ وقت پر کام نہیں دے رہے جس کے بعد جو کسٹمر سے ان سے ان کا جگرہ بھی جاری ہے جبکہ دوسری جانب جو کپڑے صلاحی کرانے والے افراد ہیں وہ بھی مشکلات سے دوچار ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمارا مرزا شہزاد روزنیو مظفر آباد آزاد کشمیر بڑی عید پر بڑی تیاریاں دیرہ اسمائل خان کی مویشی منڈی میں گرپانی کے جانب پر خریدنے والے شہریوں کا رش پڑ گیا تو دوسری جانب چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کروانے کے لیے شہری لوہاروں کی دکانوں پر پہنچ گئے تفصیلات محسن خان کی اس ریپورٹ میں دیرہ اسمائل خان میں بڑی عید کی آمد کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں کوئی جانور لینے میں مصروف تو کوئی چھوڑیاں تیز کرانے میں مصروف ہے جانوروں کی خریداری کے بعد اگلا مرحلہ ان کو زبا کرنے کا ہے جانوروں کو زبا کرنے کے لیے چھوڑیوں اور چاکوں کا تیز ہونا لازمی ہے شہریوں نے قربانی کے جانوروں کو زبا کرنے کے لیے چھوڑیاں تیز کرانے والی دکانوں کا رخ کر لیا ہے کسٹمروں کا کہنا ہے کہ چھوڑیاں اور چاکوں جتنے تیز ہوں گے قربانی کے جانوروں کو زبا کرنا اتنا ہی آسان ہوگا اور جانوروں کے ساتھ ساتھ چھوڑیاں تیز کرانے کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں چھوڑیاں تیز کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ قربانی آنے والی ہے دوسری جانب چھوڑیاں چاکو تیز کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ آج کل ہمارا کروبار بہت اچھا چل رہا ہے کسٹمروں کا رش بہت زیادہ ہے کیونکہ چھوڑیوں کے بغیر سنت ابراہیمی ادا نہیں ہو سکتی شہری سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے بہت پر جوش ہیں مگر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر دکانداروں نے ٹائم پر چھوڑیاں تیز کر کے نہ دی تو عید کا مزا ہی کرکرا ہو جاتا ہے کیمرمن راشد بلوج کے ساتھ محسن خان روز نیوز ٹیرہ اسماعیل خان ایدالہ ساکی آمد کے ساتھ ہی اپھاڑا میں بھی چھوڑیاں چاکو اور ٹوکے بنانے اور انہیں تیز کروانے کا کام سور پکڑ کیا تفصیلات مہتاب خان کی اس ریپورٹ میں مبارو کے شہری سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے چھوڑیاں ٹوکے خریدنے پرانے چھوڑیاں ٹوکوں کی دھاریں تیز کروانے کے لیے لوہاروں کی دکانوں کا رکھ کر لیا کل صبح ایدالہ دا کے دن ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ اپنی چھوڑیوں کی دھاریں وہ تیخی کروائیں اور جو پرانے ٹوکے ان کو ریپیئر کروائیں آج کل مہنگائی بہت ہوگی ہے تو ہم پرانے ٹوکوں سے وہ کام چلا رہے ہیں بھائی پرانا کام بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے نوہ بھی چل رہا ہے ماشاء اللہ اور بجلی کی بڑی پریشانی ہے بجلی بہت جا رہی ہے ایک گھنٹہ رہتی ہے تو تین تین چار چار گھنٹے جا رہی ہے بجلی کی بڑی پریشانی ہمیں شہریوں کی جانب سے کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث نئے چھوڑیاں ٹوکے کھردنے کے بجائے پرانے چھوڑیاں ٹوکوں کی دھاریں تیز کروا کر قربانی کی جائے گی کیمرامین ٹیم کیمرہ میتاب خان روز نیوز اوبارو بڑی عید کی بڑی تیاریاں مرد خواتین اور بچے شاپنگ میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں شہری شاپنگ کے ساتھ مہنگائی کا شکوا بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں عید ہو اور خواتین بناو سنگار نہ کریں ایسا ہو بھی نہیں سکتا بڑی عید کی بڑی تیاریاں مرد خواتین بچے شاپنگ میں مصروف شاپنگ کے ساتھ مہنگائی کا بھی شکوا ملک کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں بازاروں میں بھیر بڑھتی ہی جا رہی ہے مہنگائی اپنی جگہ اور عید منانے کی تیاریاں اپنی جگہ حضب روایت اس سال بھی بازاروں میں خواتین کی آمد زیادہ ہے ملبوسات، منپسند جیولری، میچنگ دوبٹو، چوریوں اور دگلوازم کی خریداری عروش پر ہے چیزوں کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے عام اپ عام کے لئے چیزیں کریدنا بہت مشکل ہو چکے جو کہ ہماری پہن سے باہر ہو چکے کارنلی مہنگائی کو کم کیا جائے اور ہمیں تھوڑا ریلیف دیا جائے جو بلا وجہ کی اتنی ٹیکس لگا رہے ہیں کس کے لئے لگا رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے گریب بندہ تو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا بکھرائی کا دینے ہیں بازاروں میں کامراش ہے کیونکہ بیروزگاری ہے اس لئے بازاروں میں بہت زیادہ کامراش ہے کس لئے لوگ کی بازار میں شاپنگ کرنے نہیں آ رہے ابھی تو شپل لینے آئے تھا اور بابا کے لئے سوٹ لینے تھا عید کی شاپنگ کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی تو ہے مگر کیا کیجئے بچوں کو عید کی شاپنگ کرانا بھی لازم ہے شہری کہتے ہیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے ان کی تیاریاں ہو گئی تو سمجھئے ہم نے بھی عید منالی بچوں کے لئے کروائی شاپنگ بچوں کی شاپنگ ہی کر رہے ہیں لیکن کپڑے اتنے زیادہ مہنگ ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی سے دکاندار بھی پریشان ہیں کیونکہ کم ہوتی ہوئی قوتے خرید کے باعث لوگ زیادہ شاپنگ نہیں کر پا رہے دکاندار کہتے ہیں پہلے جو لوگ عید کی آمد پر تین سوٹ خریدہ کرتے تھے اب وہ بمشکل ایک خرید پا رہے ہیں کل کے دور میں تو سمجھے کہ جو گھرگی روٹی پوری ہو جائے نا بڑی بات ہے ٹھیک رہاں جو کاروبار کے جو حالات ہیں نا جتنے بہت کاندار ہیں ہر بندہ پریشان ہیں کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کئیوں نے ادارمال لیا ہے کئی جو اینہ رسک پر بیٹھے ہوئے ہیں کسٹمر ہے نہیں بزاروں میں ہیں تو یہ ہے کہ بس اللہ کی آس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک بہتر کرے سب کی حق میں عید پر جازب نظر آنے کے لیے بناو سنگھار کی شوکین سنف نازک نے سیلونس کا رخ کر لیا کسی خاتون نے فشل سے چہرے کی چمک بڑھائی تو کسی نے جدید راش خراش کا ہیر کٹ لیا میں اپنی ماما کے ساتھ آ جائی ہوں اور آج ہم نے اپنی جیسے ہی عید قریب آ رہی ہے تو عید پر اتنا رش پڑ گیا ہوا ہے کہ اتنی جگہ نہیں ہے ان کلائنٹ کھڑے ہونے کے لیے اور آج ہم نے افیشل کروایا پلکنگ کروایا ہے ٹھرڈنگ کروایا ہے اور اتنا مزہ آیا ہے عید قریب آتی ہے لیڈیز گروں سے اور بچیاں ہواتین مزارک گروں سے نہیں کلتی ہیں پالر پہ آ رہی ہیں وہ عید کے شوک سے کام کروا رہی ہیں ٹھرڈنگ افیشل آئی برو وغیرہ مہندی مہندی بڑے شوک سے لگا رہی ہیں عید کا ماشاءاللہ کافی راش ہو رہا ہے ایڈ کی شوپنگ کے لیے شہربر کے بازاروں میں بڑھتے ہوئے رش کے باعث انتظامیاں اور پولیس نے کیمپ بھی لگائے ہیں واپس آئیں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ دی رہی ہے موسیقی سب نصر آنے کے لیے بناو سنگھار کی شوکین سنف ناسک نے سلونز کا رکھا لیا کسی خاتون نے فیشل سے چہرے کی چمک پڑھائی تو کسی نے چدید تراش خراش کا ہیر کٹ کروایا تو کسی نے ہیر ڈائی تو کسی نے ہاتھوں کی سجاوٹ میں اضافہ کرنے کے لیے مہندھی بھی لکھوائی سیال کوٹ میں پالرس میں خواتین کا راش پڑھ گیا تفصیلات مہوش مستقیم کی اس ریپورٹ میں عید علی صاحب پر سج دج کر خود کو ایک سے بڑھ کر ایک دکھائی دینے کے لیے تو خواتین ہر ایک جتن کرتی ہیں لیکن ہاتھوں پر مہندھی لگائے بینا بھی عید ادوری ادوری سی لگتی ہے اور اس بار بھی سیال کوٹ کی خواتین ہاتھوں پر مہندھی لگوانے کے لیے بیوٹی پالرز پر گینٹو انتظار کر سکتی ہیں لیکن وہ ہاتھوں پر مہندھی لگوائے بینا عید پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی میں اپنی ماما کے ساتھ آ جائی ہوں پالر پہ اور آج ہم نے جیسے ہی عید قریب آ رہی ہے تو عید پہ پالر پہ اتنا رش پڑ گیا ہوا ہے کہ اتنی جگہ نہیں ہے ان کلائنٹ کھڑے ہونے کے لیے اور آج ہم نے فیشل کروایا پلکنگ کروایا ٹرڈنگ کروایا اور اتنا مزہ آیا ہے عید علی زہا پر ہاتھوں پر نتنے سٹائلز کی اپنی فیمل کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق فیشل پلکنگ ٹرڈنگ سمیت ائر ڈرائی اور ائر کلر منفری سٹائلز بناتی دکھائی دی رہی ہیں اور وہ بے روزگاری کو شکست دے کر اپنے خاندان کی کیفالت کے لیے ملسلسل محنت بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں عید قریب آتی ہے لیڈیز گروں سے اور بچیاں ہواتین مزارک گروں سے نکلتی ہیں پالر پہ آرہی ہیں وہ عید کے شوق سے کام کروا رہی ہیں تھریڈنگ ایفیشل آئی برو وغیرہ مہندی مہندی بیڈے شوق سے لگا رہی ہیں عید کا ماشاءاللہ کافی رشور ہے عید علی زہاپر خواتین کے کپڑے جوتے جنری مہندی اور بیوٹی پالر سے بناو سنگار کی آراجہ تو ایک طرف جبکہ دوسری طرف مہنگائی اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں نے تو اب خواتین کا پارہ ہائی کر دیا ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ مہوش مستقیم روزنیوں سیالکوٹ جی بلکل خواتین کی عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں تو دوسری چانب مردوں نے بھی بساروں کا رکھ کر لیا شاپنگ کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا رونا بھی رو رہے ہیں کافی حد تک کمپلیٹ ہو گیا شاپنگ لیکن ابھی بھی آپ کو پتا ہے پھر جانرہ تک باغ دور لگی رہتی ہے گھر والوں کی طرف سے کہ یہ رہ گیا وہ رہ گیا سلسلے میں بس بزار آنا جانا لگا رہتا ہے بھائی تو بہت زیادہ شاپنگ جو ہے وہ بہت مشکلہ کرنی یہ سوڑ خریدا ہے بچے بلکل کربانی کا خریدا جانور اس مرتبہ مگائی ہے مگائی کے دور پہ بھی انشاءاللہ پھر بھی اللہ نے تفیق دیا پرچیج کیا ہم نے تو اب نکلے ہوئے ہم شاپنگ کرنے کے لیے مہین بزار پہ کپڑے بگرہ لے رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہیں کچھ پرچیج بھی کی ہیں پینٹے بھی لی ہیں شلٹے بھی لی ہیں اور اب ویزر کر رہے ہیں بزار کا کپڑوں میں ہم نے شلوارک میز اید پہ زیادہ تار وہی پہنی جاتی ہیں ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ہے زاری بات ہے وہ تو مہنگائی ہوتی ہے بڑے ہیں ریٹ لیکن پھر بھی پرچیج تو کرنی ہے دندے آرہا اید ہے اوپر سے بڑی اید ہے ماشاءاللہ شوپنگ کی ہے بچوں کی بھی کی ہے اپنی بھی کی ہے جانور بھی لے کے آئے ہیں یہ ہے کہ کوئی چیزیں اگر ضرورت کی رہ گئی ہیں تو وہ بھی آ جائیں گی دیکھیں جو مہنگائی کا تناسب ہے یہ تو بہت زیادہ ہے ادھر انسان اپنے بیوی کے اپنے کپڑے خریدے ہیں بہت مشکل ہو گیا ہے انہوں کے مہنگائی کو کنٹرول کرنا تھا لیکن نہیں کر سکے لہٰذا اس ٹائم ہم ہم اپنا کھانا پینا پورا کھ لے تو وہی بڑی بات ہے کپڑے اور جوتے یہ تو دور کی بات ہے خریدنا لیکن اللہ کا شکر ہے جو بھی حصے میں آ رہا ہے وہ لے رہے ہیں بچوں کو لے کے دے رہے ہیں گھر والوں کو لے کے دے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں کھانے کی اشیاء بھی کنٹرول کریں کچھ تو نے نہ کیا ہے مزید اس پر کریں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں خریدا کیونکہ کام کے جو حالات چھوٹی عید کے بعد ایک رویہ کا بھی کام نہیں ہے شربت بیچ رہے ہیں یہ جوتے بیچ رہے ہیں لوگوں سے کپ اٹھا کے یہ اپنا کاروبار شروع کیا ہوا مگر ان کے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں بچوں کے چیزیں کیا لینے ہیں یہ جو لوگ جہاں پہ آ رہے جا رہے ہیں یہ محلے دار ہیں یہ لوگ بزار کے اندر رہیشی ہیں یہ وہ لوگ ہیں بزار میں کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے بڑی بڑی دکان دار جو وہ فارغ ہو چکے ہیں میں گیا یہ اتنی جس کا حساب بھی کوئی نہیں ہے اور پانچ بچے ہیں پانچ ہمیں سے کسی ایک ہی بھی کوئی چیز نہیں لی عیدالعزہ ایک روز باقی حیدراباد میں عید سے قبل ہی اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں پیاز ٹیماتر سمیت ہر چیز کی قیمت میں منافع خوروں نے اصافہ کر دیا ہے تفصیلات نوید فاروقی کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح حیدراباد میں بھی عیدالعزہ کل عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جائے گا عیدالعزہ سے ایک دن پہلے ہی سبجی مارکٹ کے اندر تمام اشیاء کے اوبر وہ کیمتیں بڑھا دی گئی ہیں ٹیماتر جو ستر روپے کلو ملنے والا تین سو ساڑھے تین سو روپے کلو میں پروکت ہو رہا ہے پیاز سو روپے کلو پروکتا ہے نالی دو سو سے ڈائی سو روپے کلو پروکتا ہے یہاں پر کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں ٹیماتر جو تھا وہ ستر روپے اسٹر روپے کلو مل جاتا چار سو روپے کلو ہے ٹیماتر کوئی تین سو دے رہا ہے کوئی چار سو دے رہا ہے بیٹا ہم کہا چلے ہم غریب آت دی ہمارے کوئی کمانے والے تھے حکومت سے مطابع ہے جو بھی آئے اچھی حکومت آج ہم غریبوں کا خیال کر لے ہم غریب لوگوں کا خیال کر لے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں پتہ ہوتا ہے عید پر آتے ہیں مطلب عید آتے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اصل میں یہ کرتے ہی ہمشہ ایسا ہے یہی کہنا ہے کہ عید العزہ سے ایک دن پہلے ہی سبزی کی تمام چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں جس کے اندر ٹیماتر پیاس لسن ادرک تمام چیزیں جو ہے وہ منمانے ریٹوں کے پر بیچے جاری ہیں ہیدرباد کے شہریوں کا انتظامہ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی عید العزہ کی خوشیاں منا سکیں کیمرہ میں نامیر ابباسی کے ساتھ محمد نوید روز نیوز ہیدر ہید کی آمد پر منافع خورت سار کرم دکانداروں نے شہریوں سے اشیاء خورت و نوش کے مند مانے نرک وصول کرنا شروع کر دیئے شہری کہتے ہیں کہ انتظامیاں خود ساکتہ مہکائی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے تفصیلات محمد رحیم افریدی کی اس ریپورٹ میں عید العزہ کی امد لنڈی کوتل بزار میں شہریوں کا رش بڑھنے لگا خرید و فیروخت میں شہری مصروف دکانداروں کی منمانیہ چپل کپڑا تیار سور جبکہ روزمرہ کی استعمال اشیاء خورت نوش سبزیا پل سویٹس اور ڈرائی فروٹ مینگے داموں پر فیروخت ہونے لگا شہری نے روزنیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لنڈی کوتل بزار جو سستہ بزار سے پچھانا جاتا تھا آج کل اشیاء ضرورت مینگے داموں پر فروخت ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لنڈی کوتل ایک تاریخی اور مشہور بازار ہے یہاں پر تو اکثر افغانستان سے لوگ خریداری کے لیے آتے تھے لیکن جب سے افغانستان کے لوگوں کے لیے ویزئی کے شرط رکھی ہے حکومت نے یہاں پر افغانستان کے لوگ آنا بہت کم ہو گئے ہیں اور اس بازار کی خریداری اور جو ربار ہے اس پر بڑا اثر پڑا ہے اور اگر حکومت نے افغانستان کے لوگوں کے لیے ویزئی کے شرط میں نرمی لائی اور جو پاک افغان بھار رہے اس میں توڑی سے نرمی لائی تو یہ بازار پھر سے جو ہے نا اس کے رونے کے بحال ہو سکتی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لنڈی کوتل بازار اس میں تقریباً عید کے لیے ایک روز باقی ہے اور لوگ بہت حجوم سے نکل آئی ہوئے لیکن وہ پہلی کی طرح یہ بازار رونک نہیں ہے کیونکہ یہ طرح میں گئی بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ بازار پہلے سستہ بازار کی نام سے جانا جاتا تھا اب مجھے لگتا ہے ایک سکومنگ بازار کرنا پڑے گا شیر نے مزید کہا کہ جب سے ترخم بارڈر پر ویزا سسٹم شروع کیا تب سے تاریخی بازار لنڈی کوتل کی رونکی ختم ہوئی اور دکاندار کروبار چوڑنے پر مجبور ہے کمرمین کے ساتھ محمد رحیم افریدی روز نیوز لنڈی کوتل خیبر ڈیپٹی کمیشنر میاوالی خالد جعوید خورایا نے اپنے دورہ تحصیل عیسیٰ خیل میں کمر مشانی اور کالا بھاگ کے مقام پر برساتی نالوں کی صفائی کے کاموں کا معاینہ کیا تفصیلات جعوید دانش کی اس ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ممکنہ سراب سے بچوں کے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں ڈیپٹی کمیشنر میاوالی نے کمر مشانی کے برساتی نالا اڈوالا اور کالا باغ میں پہاڑی نالا نیال شاہ کا تفصیلی دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے برساتی نالا اڈوالا پر مقامہ ہائیوے کی جانب سے ڈی سلٹنگ کے کام کا معنیہ کیا انہوں نے مقامہ ہائیوے کے افسران کو ہدایت کی کہ بارشوں کا سیزن شروع ہونے سے قبل تحصیلی سخیل کے برساتی نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے اور پانی کی گزرگاؤں کو کلیر کیا جائے تاکہ سلاب کے دوران لوگوں کے جان و مال کو تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور انہوں نے اس موقع پر مقامہ اپارشی کو ضرورت کے مطابق نالوں کے بیٹ کو کشادہ کرنے کی ہدایت کی انہوں نے اسی سخیل کو ہدایت کی کہ کالا باغ کے مقام پر برساتی نالا نحال شاہ کے راستہ سے تمام تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے اس موقع پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریوینیو کیپٹن ڈیٹائرڈ اسامہ مجید چیمہ اسسٹنٹ کمیشنر ایسی خیل علام مرتضی اور ایکسین ایریگیشن جناب راج کے علاوہ مقامہ ہائیوے کے حکام بھی موجود تھے شاوید دانش روز نیوز کمر مشانی پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں کمری میاوالی کے شہریوں نے حکومتی اقدامات کو سراتی ہوئے کہا ہے کہ حکومت اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کمری کو یقین اپنایا تفصیلات اشفاق احمد کی اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت کی طرف سے پیٹرولیوم مسلوات کے نرخوں میں حالی اکمی کو جہاں میاوالی کی شہریوں نے غریب اور کم آمدنی والے طبقات خصوصاً موٹر سیکل اور رکشت چلانے والوں کے لیے اچھا اقدام قرار دیا ہے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے حکومت سے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے خاص طور پر بجلی کے بل گیس کے بل جو آ رہے ہیں وہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں ہم مزدور بننے ہیں ٹھیک ہے ڈریکٹلی فیدہ تو ہو رہا ہے پیٹرول خصوانے کا لیکن خاطر خواہ نہیں ہے کیونکہ باقی چیزیں پہنچ سے بہت دور ہیں ہر چیز مہنگی ہے میں حکومت انہیں پیغام دیونا چاہنا دہاری دار اور مزدور طبقہ نے کہا ہے کہ گیس و بجلی کے بلوں اور سبزی دالوں اور چینی کی قیمتوں میں بڑی کمی کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلا سکیں شواق احمد روز نیوز میہ Started ڈسٹیک ہسپتال خانوال میں تین بچوں کی اموات کا معاملہ ڈسٹیک ہسپتال کے فارم سیست کے ریکارڈ کو پور اسرار طور پر آگ لگئی بسی تفصیلات جانتے ہیں نمائیئن تھا روز نیوز صدیم حسین سے خانوال ڈسٹیک ہسپتال میں تین بچوں کی اموات کا معاملہ ڈسٹیک ہسپتال کے فارما سیسٹ کے ریکارڈ کو پور اثرار طور پر آگ لگ گئی میڈیا نے آگ لگنے کی فوٹیج حاصل کر لی ڈسٹیک ہسپتال کے فارما سیسٹ کے ریکارڈ کو آگ لگ گئی ذرائع کے مطابق آگ لگنے سے فارما سیسٹ کا کافی زیادہ ریکارڈ تباہ ہو گیا آگ لگنے سے میڈیکل وارڈ کی گیلڈی میں ہر طرف دھونہ پھیل گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق ہسپتال عملے نے ریسکیو فائل برگیڑ کو اطلاع دیے بغیر خود ہی آگ بجا دی ہسپتال عملے کے مطابق آگ شار سرکٹ کی وجہ سے لگی یاد رہے کہ تین روز قبل ڈسٹیک ہسپتال کے چلڈرن ہسپتال میں انجیکشن لگنے سے تین معصوم بچے دعا فاطمہ ایان اور رمضان جانبک ہو گئے تھے بچوں کی اموات کے بعد مقامی ہیلتھ انتظامیہ نے اس روز وارڈ نمبر میں ڈیوڈی پر موجود نرس اقصہ افاق پر واقعہ کی ذمہ داری ڈال کر اس کے خلاف مقدمہ دچ کروا کر اسے گرفتار کروایا تھا عدالت نے آج اقصہ افاق کی زمانت کی اپیل بھی مسرد کر دی تھی دوسری جانب نرس کی گرفتاری کے خلاف ڈسٹیک ہسپتال کی نرسز کی جانب سے آج تیسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا نرسی کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعہ کی ذمہ داری صرف نرس پر ڈال کر انتظامیہ ان سے امتیاد سلوک کر رہی ہے اور انتظامیہ کو اس واقعے کی مکمل انکوئری کروا کر تمام ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لانی چاہیے سدام حسین روز نیوز خانہ وار خانہ وارشتیک ہسپتال میں تین بچوں کی ڈی پیو سعاد عزیز کی حدائد پر عیدالعصہ کا سیکیورٹی پلین چاری کر دیا گیا ازیلہ بھار میں پانچ سو چھتیس مساجد اور امام بارکاؤں پر ڈیوٹی لگائی کی ہے نماز عید کی سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار ایک سو سے زائد پولیس آفیسرز اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے ڈی پیو دفتر میں امرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ڈی پیو نے سلے کے تمام ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز اور ایڈ پرانچیز سے میٹنگ کی اور عید قربان کے حوالے سے مسیح علیہ پجاب کی طرف سے جاری کرتا ہدایات کے متعلق پریفنگ دی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ حکومتی اکامات کی روشنی میں نہروں دریاؤں اور طلابوں میں نہانے پر پابندی ہے اوور لوڈنگ اور اوور سپیڈ اور زیادہ کراہہ وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی سفر کے دوران ایل پی جی سلینڈر کاریوں میں رکھنے والے ڈائیورز کو بھی کسی صورت معاف نہ کیا جائے صلح بھر میں پاک سہائے اور دیکھر تفریح مقامات پر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے موثر کشت اور علیس رسپانس پر بروقت یقینی بنایا جائے ڈی پیو نے مزید کہا کہ حکومتی اکامات کے مطابق مذہبی یا فرقہ ورانہ تعصو پیدا کرنے والے اناثر کو ناقابل معافی ہیں فان فیلنگ اور اُلڑ بازی پر مکمل پابندی ہے خلاف ورزی پر قانونی کاروائی کی جائے گی خیرپور کے علاقے رانیپور میں تیز رفتار مزدہ ٹراک اُلٹ گیا حادثے میں ٹراک پر سوار چار افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ چودہ افراد زخمی بھی ہو گئے مولیس اکام کا کہنے ہے کہ لاشوں اور زخمیوں کو سیغل اسمتال خیرپور منتقل کر دیا کہ حادثہ تیز رفتاری میں اوور ٹیکنگ کے دوران پیش آیا پولیس اکام کے مطابق حادثے کے شکار بیفاری کراجی مویشی منڈی سے واپس گروں کو جا رہے تھے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایدالعظہ کی آمد پر ڈیپٹی کمیشنر کورتالعین ملک ڈی پیو کیپٹر ریٹائیڈ فائد محمود نے صفائی سترائی سمیت سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات مکمل کر لیے مسیح تفصیلات جانتے ہیں محمد خان آکل کی اس ریپورٹ میں وزیراعالہ پنجاب کے صاحب ستر پنجاب کیوین کے مطابق ایدالعظہ کے موقع پر ڈسٹرک انتظامیہ نے چکوار تلگنگ سمیت صفائی سترائی کی انتظامات مکمل کر لیے ہیں ڈیپٹی کمیشنر میڈم کورتالعین ملک نے چکوار تلگنگ میں قربانی کی جنوریو کی علاشوں کو ٹکانے لگانے کیلئے ایک سو سولہ تیمیں تشتیل دے دی ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے اپنے دفتر میں عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے اس سے مطالق میونسپل کمیونٹیز نے بلکل صفائی سترائی کے انتظامات اور لائن سٹون وغیرہ اور جس طریقے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کی سہولتوں کے انتظامات ہوتے ہیں وہ ہم نے کر دی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ علائشوں کو ٹکانے لگانے کے لیے ایک پروپر میکنزم ہم نے ترتیب دے دیا ہے جس میں ہمارے پاس تین طرح کی ٹیمز کام کریں گی جو کہ مونسپل کمیٹی دسٹرک کانسل اور یونین کانسلز کے لیول کے اوپر جا کر ہم نے بنا دی ہیں اس میں ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں ان میں ہر ٹیم میں تین لوگ ہیں اور لوڈر رکشے کے اوپر اور وہیکلز کے اوپر وہ گھر گھر سے علائشوں کو اکٹھا کریں گے اور ڈیزیگنیٹڈ ڈمپنگ سائٹس کے اوپر جا کر ان کو دمپ کر دیں گے اسی سلسلے میں ہم نے ان تینوں پلانز کے بائیو ڈیگریڈبل بیگز بنوا دیئے ہیں اور پبلک میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیئے ہیں اور جو ہماری تینز ہوں گی جو کلیکٹ کریں گی علائشوں کو وہ بھی ڈیفرنٹ گھروں میں جہاں جہاں پر قربانی کی جا رہی ہوگی وہاں پر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیئے ہیں ادھر ڈیپیو چکوار کیپٹر نیٹائر وائل مامون دی روز نیوزوی خشون سی کو تقوی کرتے ہوئے بتایا کہ دیلہ بھر پہ نمازی عید کے اجتماعات پر سکورٹی کے فورپروف انتظامات مکمل کا دیئے گئی ہیں اس موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام سرکل افسران اور شرچو سہبان کو خصوصی ڈیوٹیاں صوب دی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ سکیورٹی کے تمام انتظامات مقبل کی جا چکی ہیں دو سو سے زیادہ جگہوں پر جو عید کے اجتماعات ہیں اس پر سکیورٹی کو معمور کیا گیا ہے اس کے علاوہ انٹری ایکزٹ کے اوپر اور تمام جو نورل پوائنٹس ہیں ان پر ایلیٹ کے تعداد دم دستے موجود ہوں گے اس مبارک موقع کے اوپر تمام جو ہمارے عوام ہیں ان سے اپیل ہے کہ ون ویلنگ کی ممانعت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیمز ہیں یا ایسے تمام اقدامات جس کا ون فوٹی فور میں منچن کیا گیا ہے اس کے عمل کریں اور اچھے سہری ہونے کا ثبوت دیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیوز چکوا روز نکر سے آج کے لئے اتنے ہی ٹھیکتے رہیے روز نیوز